ہلو فرنڈز آج کے ویڈیو میں ورگ آیت اور چطر بھو سے سمبندیت سوالوں کو سامل کیا گیا ہے اور ویڈیو کے انت میں گرامیڑ پریویس سے سمبندیت اکائیاں جیسے انوانسی کچوانسی بسوانسی بسوہ آدھ کے بسے میں جانیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پرشن ہے ایک پہیہ سو چکر میں بائیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتا ہے اس پہیہ کی تریجیا کیا ہے تو پہیہ کی تریجیا نکالنے کے لئے یہاں پر برد کے پریدی کا سوٹر لگیں گے پریدی برابر ہوتا ہے 2 پائی آر یہ پرید ہوتا ہے 2 پائی آر اور سو چکر لگاتی ہے یہ ایک چکر کا ہے تو سو چکر لگاتی ہے تو گوڑا سو برابر کتنا ہے بائیس کلومیٹر ہے اب اس کو ہم میٹر میں چنج کریں گے گوڑا یہ ایک ہزار اسے سے نکل آئے گا تریجیا تو یہ جیرو جیرو کار دیتے ہیں دو جیرو اس کے کٹے اور دو جیرو اس میں کٹ جائیں گے بائیس اور دس کی گوڑا کرا لیں گے تو ادھر سے 2 پائی نیچے آئے گا تو 2 پائی 2 انٹو پائی کا مار رکھ لیں گے بائیس بٹے ساتھ تو بائیس سے بائیس کٹ گیا بچہ کتنا دس دو اکم دو پنجے دس تو پانچ اور سات کی گوڑا کرا لیں گے پانچ ستے پائیس پہیے کی تریجیا پائیس میٹر یہ آئنسر ہو گیا اگلا سوال ہے ورگاکر فلواری کا بیکرڑ بارہ انڈروٹ 2 میٹر ہے تطہہ اس کے چاروں اور دو میٹر چونہ راستہ تیار کیا گیا ہے اس راستے کا چھتر فل کیا ہے بیکرڑ دیا ہے تو بیکرڑ برابر اے انڈروٹ 2 اے کیا ہے بھوجا ہے تو یہ برابر بارہ انڈروٹ 2 تلنہ کر لیں گے تو اے برابر مثلا بھوجا برابر کتنا آجا گیا بارہ بارہ میٹر تو برگاکر فلواری کی بیکرڑ بارہ انڈروٹ 2 میٹر ہے تو بھوجا برابر بارہ میٹر تو اس کے چاروں اور دو میٹر چونہ راستہ ہے اگر یہ فلواری ہے بارہ میٹر کی تو اس کے چاروں اور دو میٹر ہے اس پرکار سے دو دو میٹر کا چونہ راستہ تو دو میٹر ادھر بڑ گیا دو میٹر ادھر بڑ گیا اگر راستے صحیح دیکھا جائے تو بارہ پلس دو پلس دو کتنا ہوگئے بارہ چار سولہ اور کا چھتر فل کا سوتر ہوتا ہے بھوجا اسکور مطلب سولہ ہے تو راستے سے سولہ کورگ پلس بارہ کورگ مائنس کر دیں گے تو راستے کورگ آ جائے گا تو سولہ کورگ ہوتا ہے سولہ سولہ دو سو چھپن اور بارہ کورگ ہے ایک سو چوالیس مائنس کر دیں گے تو یہ بچ جائے گا ہم نے بنایا ہے ادھار طور پر سمجھ لیجئے تو اس کا بھوجا جو ہے تیرہ سینٹی میٹر مطلب تیرہ سینٹی میٹر اور تیرہ سینٹی میٹر سبھی بھوجا کتنا ہے تیرہ تیرہ سینٹی میٹر اور ایک بکڑ دیا ہے دس سینٹی میٹر مال یہ یہ بکڑ ہے اور یہ بکڑ ہے دس سینٹی میٹر اگر یہاں سے ہم لمب لے لیں گے یا دوسرا بکڑ بنائیں گے تو یہ تمہارا یہ جو کونڈ بنتا ہے یہ نبیانس کا بنتا ہے اور یہ بھوجا آدھے آدھے پر بڑھ جاتی یہ پوری دس ہے تو یہ ہو جائے گی پانچ اور نبیانس کا کونڈ بننا تو یہ اگر تیرہ بھوج دیکھا جائے تو سم کونڈ تیرہ بھوج ہو جائے گا تو سم کونڈ تیرہ بھوج اگر یہ لمب ہو گیا یہ ادھار ہو گیا یہ کڑ ہو گیا اور اس میں سے اگر ہم یہ بھوجا نکالنا چاہے تو نکلائے گی تو اگر برابر تیرہ کورگ کڑ کورگ کڑ کورگ ہے تیرہ تیرہ کورگ ایک سو انہتر اور پانچ ہے پانچ کورگ پچیس اور گھٹا دیں گے تو یہ بچے گئے ایک سو چوالی سوالیس کا ورمول بارہ اب یہ بھجانے کے لئے بارہ تو ہم کو پوری بیکن گیاد کرنا تو پوری بیکن ہو جائے گی چوبیس بارہ بارہ چوبیس تو دوسری بیکن ہو گئی چوبیس اب ہم کو نکالنا ہے کیا نکالنا ہے سم چہتر بچ کا چھتر فل سم چہتر بچ کا چھتر فل نکالنے کے لئے چھتر فل برابر سوتر ہوتا ہے دو بیکنڑوں کا گھڑ الفل پہلی بیکنڑ ہے دس اور گھڑ دوسری بیکنڑ ہے چوبیس اب کار دیں گے تو ادھر دو سے کار دیں گے تو بارہ آ جائے گا بارہ اور دس کی گھڑا کرا دیں گے تو ایک سو بیس سینٹی میٹر تو وہ آگے گا سینٹی میٹر اس کے آئنسر ہو جائے گا اگلا کوششن ایک آیتہ کر کھیت کی چونڑائی لمبائی کا پانچ بٹا آٹھ بھاگ ہے یدی اس کا چھتر فل دو آجار پانسو ساٹھ ورگ میٹر ہو تو اس کی لمبائی چونڑائی سے کتنا آدھیک ہے حل کرنے کے لئے اس میں لمبائی چونڑائی کا کتنا ہے پانچ بٹا آٹھ بھاگ ہے حل یہ لمبائی ایکس ہے تو چونڑائی ہو جائے گی چونڑائی ہو جائے گی برابر پانچ بٹا آٹھ انٹو ایکس چھتر فل کیا ہوتا ہے لمبائی گوڑا چونڑائی ہوتا ہے تو لمبائی ہے ایکس انٹو چونڑائی ہے پانچ ایکس اپان آٹھ برابر پچی سو ساٹھ ورگ میٹر یہ چھتر فل ہے اس میں گوڑا کر آلیں گے تو یہ ہو جائے گا پانچ سکوائر بٹے آٹھ برابر پچی سو ساٹھ ورگ میٹر تو ایکس سکوئر برابر ترچھا گوڑا کر دیں گے تو پچیس سو ساٹھ گوڑا آٹھ بٹا پانچ کار دیں گے پانچ اکم پانچ پانچ شم پچیس پانچ اکم پانچ اور پانچ دنی دس اب یہ ہو گیا ہے پانچ سو بارہ گوڑا آٹھ اور اسو چپن گوڑا دو لگ لیا اور دو کی گوڑا اس میں کرا دیا تو یہ لکھا جا سکتا ہے سولہ تو ایکس برابر کیا جائے گا سو چپن کا ورمول سولہ اور سولہ کا ورمول چار اور سولہ اور چار کی گوڑا کرا دیں گے سولہ چکو چونسٹھ یہ لمبائی ہے چونسٹھ لمبائی نکلے چونسٹھ تو ایکس کیجئے چونسٹھ رکھ دیا تو آٹھ ہکم آٹھ آٹھ ہٹھ چونسٹھ آٹھ بنچ چالس گوڑا کرا دیں گے آٹھ بنچ چالس اور یہاں رکھتے ہیں مائنس میں کیونکہ ہم کو کتنا دیکھیں آنتر دینا ہے تو آنتر دینا ہے تو گھٹا دیں گے چونسٹھ میں سے چاریت گھٹایں گے تو آئنسر آئے گا ہے چو بیس آئنسر ہو جائے گا ویڈیو کے آنتر میں دیکھتے ہیں بیس انوانسی بیس انوانسی انوانسی جو ہے بیگہ کی سب سے چھوٹی کئی ہوتی ہے بیس انوانسی برابر ایک کچوانسی بیس انوانسی ایک کچوانسی کے برابر ہوتی ہے اور بیس کچوانسی مل کر ایک بسوانسی بناتے ہیں بیس کچوانسی برابر ایک بسوانسی اور ایک بسوانسی کتنا ہوتا ہے ایک ورگ لٹھا وہ اب بیس بسوانسی بیس بسوانسی کتنا ہوتا ہے ایک بسوہ کے برابر ہوتا ہے اور ایک بسوہ بیس ورگ لٹھا کے برابر ہوتا ہے اور ایک بسوہ ایک سو ساٹھ ورگ فٹ ہوتے ہیں بیس بسوہ کا ایک بیگہ ایک بیغہ اور ایک بیغے میں تین ہزار پچیس ورگج ہوتے ہیں اسی پرکار آگے دیکھ لیتے ہیں ایک انچ میں دو دسملو چون سنٹی میٹر ہوتے ہیں اور ایک پھوٹ میں تیس دسملو چوراسی سنٹی میٹر یا بارہ انچ ایک ورگج میں دسملو چوراس سنٹی میٹر یا چھتیس انچ یا تین فوٹ کے برابر ہوتا ہے ایک ورگج جریب دیکھ لیتے ہیں جریب میں پچپن گج ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سو پانچ سٹھ ورگ فوٹ جانکری کیسی لگی کمنٹ کریے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب اور سیر بھی کریے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر بائی بائی جائے ہند بندے ماترم